اسلام علیکم اس کا ٹائٹل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ٹائٹل ہے امرجنگ انڈیا ڈا رائزنگ آف سوپر پاور بلکل جی بلکل سوپر پاور ٹھیک ہے یہ پہلے کی ساری ویڈیو کا یہ نچوڑ ہے بلکل باقی ہی دیکھتے ہیں کیا یہ امرجنگ انڈیا سوپر پاور ہے یا نہیں ہے یہ بننے جا رہا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ملین یار 3rd and August 5th and August Defens system Alsیں وای دیتا موسیقی 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 ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے 600 ملت ایسا 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 20 2 100 م planet הם ایسا ایکسی مرتھتا لیٹھ ماسکری بارڈا مدھی کنٹی بھیجید ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 نہیں جذبات نہیں خیالی پلاو نہیں جذبہ ضرور رکھتے ہیں موں کا دل کا جذبہ بولنے کا صرف باتوں کی حد سے ورنہ کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں کچھ پلاننگ نہیں آپ دیکھیں نا 2025 کی بات ہو رہی ابھی وہ آنا ہے آج 2021 ہے تو 2 ہو گیا نا تین سال میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے والا ہمارا یہ پلین ہے اور ادھر وہ جو پیچھے والے پلین ہے بھی تک دورے پڑے وہ مجھے بات ہو رہی وہ 1985 میں 1984 میں ایک بریٹش کمپنی آئی تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ یہاں پہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے ٹھیک ہے وہ جو ہے آلماس بیس جو ہے نا سال میں وہ کمپلیٹ ہو گا 20 یر میں اس نے بننا تھا ٹھیک ہے وہ آئے اچھا پہلے کسی نے کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے پہلے کسی نے کچھ نہیں بولا وہ آئے انہوں نے سمان منگوایا سٹیل منگوایا لوہا جتنا بھی اس میں یوز ہوتا تھا سارا جب ریڈی ہو گیا ان کا اتنا سارا خرشہ ہو گیا سارا کچھ لگ گیا ٹھیک ہے ایک تحریک اٹھ بیٹھی کہ جی یہ تو ہماری دو سیٹی جو ہیں ان کو ڈبو دے گا ایسے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا بلکل بلکل ٹھیک ہے تو وہ جب اس طرح کا کوئی سین ہوا تو پھر یہ ہوا جناب کے وہ گورے تھے تو زہر سے کہا لے مار مریہ تو ایسے ہی مطلب ایسے کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ مطلب کسی کی جان کا سسٹم تو ایسے ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ کچھ دن پہلے ایڈیا میں شاید وہ ویڈیو گئی ہوگی وہ دو بابے اس طرح تھے دیکھ لیجئے گا سر چکار لیجئے گا فائیو یئر کا ایک بندہ ایک ایٹی یئر کا وہ جو دو تین دن ملے نہیں ایک دوسرے گپ شپ نہیں ہوئی دوسرا بابا آیا اس نے پہلے بابے کو پیچھے سے شوٹ کر دیا آپ مجھے ملے کیوں نہیں آپ مجھے ملے کیوں نہیں ٹھیک ہے تو جو جان کی قیمت ہے نا ادھر پاکستان میں یہ تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ نیو آ جانی بلکل یہ ختم ہوگی دوبارہ اٹھ جائے گا دوبارہ اٹھ جائے گا یہ کوئی بات نہیں یہ گیمنگ سسٹم لگا رہتا ہے ابھی یہ مار گیا ٹھیک ہے خیر قانون جو ہے اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائیں گے آستہ آستہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کو مردے مجھے جائے گا بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے وہ ابھی جو سیال کورٹ والی جو سیلی لنکن کی بات ہوئی وہ بلکل جتنے وہ ایک بندے اس میں ایک بند ہے نہیں تھا بس کہ جو دس بندے تھے وہ دس کے دس گورنمنٹ پاکستان نے گرفتار کر لیے اور ان کو سزا سنا دی اب وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور کہاں گیا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور پھر اگر اس طرح کی کوئی غلط کام کرتا ہے اور خاص کر بھی جب آپ کمنٹ کرتے ہیں میں بات ریزنگ پاور سے کہاں لے گیا ہوں خیر لیکن میں آپ نے بات کر لیتا ہوں تو بات یار بھائی یہ ہے کہ ہم ہم جو ہیں آپ بات ہماری حد تک رکھا کریں ہماری ذات تک ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں ہم بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کنزرویشن کرنے کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے اور جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے یا جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا بھائی کہ ہم وہ زہر الدین بابر کو آپ کیا کہہ رہے تھے وہ سارے غلط باتیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں ہمارا سلیبس یہ ہم تو اس کے اگینسٹ ہیں خلاف ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بلکہ ہم یہ کہنا چاہے ہیں سائنس کے علاوہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا محمد بن قاسم پڑھایا جا رہا ہے اب محمد بن قاسم قاسم نے کیا کیا تھا اٹھ کر دوبارہ دوبارہ سے وہ بچوں کے اندر وہی باتیں ہیں کہ یہ کر دیں اب مندر کو گرہ دیں اب وہ نفرتیں پھلائے جا رہی ہیں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو پچیس سال پرانہ جو سلیبس ہے اس کو قتم کر کے اب وہ کچھ اس طرح کا ٹیکنیکل چیزیں پچیس سال نہیں پچاس سال پرانہ سلیبس ہے بھئی تو اس کو ٹیکنیکل چیزیں اس میں ایڈ کی جائیں اس میں سکھایا جائے اس میں ارننگ کیسے کرنی ہے بزنس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے جنگ لگی ہوئی ہے جنگ کو روکنا کیسے ہے کسی کے ساتھ دوستی کا آس کیسے منٹین کرنا ہے بچپن سے سکھایا جائے بھئی کرپسک کو کیسے ختم کرنا ہے یہ چیزیں بچپن سے سکھائی جائے ہمیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کے مطلب بتایا جائے ایکسپورٹ اور امپورٹ کو کیسے کرنا ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے بلکل یہ چیزیں ہونی چاہیئے ہم تو بلکہ آج کل بلکہ چلی رہا ہے یہ امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے کافی کچھ ایسا کیا ہے بکس کے اندر سے تبدیلی کیا ہے اور بکس کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کے آرٹیکل رکھ دی ہیں جس سے جس سے ٹیچرز کو پڑھانے میں اور بچوں کو پڑھنے میں مزا آئے اور کچھ سیکھنے کو ملے اور سالوں سال یہی چل رہا ہے ٹیچر پڑھا جا رہے ہیں بچے پڑھے جا رہے ہیں نہ کچھ وہ سیکھتے ہیں اور نہ کچھ ہے اس طرح کا تو یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے نا ڈیویلپمنٹ یہ اسی طرح ہوتی ہے بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے اب بچپن سے جب ہم نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر بڑا پیمنٹ شوٹنگ والے بات ہوگی بچپنے پھر بچپنے پھر اس نے آپ مجھے ملے نہیں تین دن ٹھیک ہے چلو آپ ملیں گے تو آپ ملیں گے تو اوپر کلیں گے اوپر ملیں گے کیونکہ بابے کو پانسی کو مافی تو ہونی نہیں ہے جس ایریا میں یہ ہوا ہے ادھر بھئی مافی نہیں ہے پتھان لوگ ہیں تو مافی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اس چیز کی مافی ہو جائے ٹھیک ہے تو بھئی آپ کا جو انڈیا ہے بات پھر واپس لے گیاتے ہیں آپ کا انڈیا بھئی جو بن رہا ہے بن گیا ہے میں تو آپ کہیں گے نا آپ بات کرتے ہیں دوزار پچیس کی ٹھیک ہے اس میں سال پڑے ہیں ٹھیک ہے لیکن بھئی جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہم دیکھ کر آئے ہیں یا جو آپ ہمیں بتاتے ہیں تو اپنی جی ڈی پی کے حساب سے آپ بھئی بہت آگے جا چکے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے جو آپ کے مسائل ہیں تھوڑے بہت کہہ لیں کہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا سین ہے آپ سے تھوڑا سا سسٹم جو خراب ہے پولیفکس لوگوں کا ان کا تھوڑا سا جو ہے اگر تھوڑا کنٹرول ہو جائے اتنا سارا کنٹرول ہو جائے نا مطلب سیر بچانے کے لئے ابھی بھی کچھ لوگ مودی جی کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے اگر وہ بھی یک چاہاں ہو جائیں یہ چینی مینی وہ ایک سانگ آیا تھا چینی مینی چاہوں مہوں ٹھیک ہے تو یہ چینی مینی جو ہے نا ہمارے سر پہ تو خیار بیٹھ گئے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کیا تھا وہ اس سے میرے جو ایک بات یاد آتی ہے وہ میں نے کئی پڑھ رکھا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو میں مسلمانوں کو بات کر رہا ہوں کہ چھوٹی آنکھوں والے چھوٹے قدھ والے جتنا نقصان پہنچائیں گے نا ٹھیک ہے اتنا کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچائے گا ٹھیک ہے تو میرے نظریہ کے حساب سے یا میری پرسن راہ یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی آنکھیں اور چھوٹے قدھ والے لوگوں کی بات کی ہے چینی مینی ہے چینی مینی ہے ٹھیک ہے جو کہ بظاہر ہمیں مطلب ہمیں یا سب کو کوئی لگتا ہوگا کوئی فیدہ دوست لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ بتا رہی پیچھے پیٹ پیچھے کیا بلیننگ بہت کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہ بھی کہیں سے کسی دوست نے بتایا تھا کہ کچھ ایریہ انہوں نے کچھ کنٹری کا بھٹان یا مالدیب کا بھی قبضہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے چینیوں نے نا کچھ ایریہ جو ہے نا وہ کچھ ایریہ کیا پاکستان کے بعدہ سے لے کر ہر جگہ وہ چھائے ہوئے ہیں وہاں کے قیدی آ کر ادھر کام کر رہے ہیں اور ادھر کے انجینئر وہاں کے جو قیدی ہیں ان کو سزا کے طور پر پاکستان بھیجا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ادھر کے انجینئر پر روپ ڈال گئے تھے روپ ڈال گئے تھے سوپروائزر ہیں سوپروائزر انجینئر پر تو یہ حال ہے خیر یہ باتیں ہنیسٹ تھی ہنیسٹ والا ریویو تھا بھئی آپ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کھل کے بولا کرو تو ہم بھئی بولنے لگ گئے ہیں کھل کے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ڈر لگتا ہے بھئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں یا نہ ہوں ہم کھل کر بولے ہیں اور اس کی وجہ آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے ہمیں بتایا آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح بولیں اب آپ کے کہنے پہ ہم بول رہے ہیں اور آپ کی محبت ہمیں نظر آنی چاہیے بلکل ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں بلکل ایسا ہی کیونکہ اگر آپ ہمیں سبسکرائب نہیں کریں گے تو یقینا ہم وہ اپنی غلطی آپ کو نہیں دکھا پائیں گے اور آپ سے سیکھنے پائیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اپنے والدین کا سپیشلی خیار رکھئے گا کیونکہ والدین ایسی چیز ہوتے ہیں یہ پانی کے گلبلے کی طرح ہوتے ہیں جب یہ مٹ جاتے ہیں بجھ جاتے ہیں تو دوبارہ کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں ملتی کوئی ہمیں کندہ نہیں ملتا جس کندے پر ہم سر رکھ کر اپنے دکھوں کو شیئر کر سکیں اپنا خیار رکھیں اپنے والدین کا خیار رکھیں اپنے بچوں کو اچھے سے تعلیم سکھائیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مذہب ہو آپ کا ریلیجیس ہو یا پاکستان میں کسی مسلم کا یہ سارے کے سارے ریلیجین لوگ جو ہیں یہ سارے امن اور محبت اور سیکریفائش سکھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ میں مل بانڈ کے رہے ہیں اور یہ جی ڈی بی کا جو سسٹم ہے یہ منٹین ہو جائے یا اس پورے خطے میں خطے کرتے ہیں اس پورا جو بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا کا ہے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ